بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے کومنٹس کا بہت شکریہ آپ کے کرٹسزم کا بہت شکریہ اور میرے ایک سو چھپیس پیٹرز اب ہو گئے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ ناظرین آج جو بہت موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر میں نے بات کرنی ہے خاص طور پر عرشت شریف کی جو جی آئی ٹی ہے اس کے متعلق جو سپریم کورٹ میں بات ہوئی عمران خان کی پریس کانفرنس اور یہ آج کا وی لوگ جو ہے میں ڈیریکٹلی جنرل آسم منیر کو اڈریس کر رہا ہوں تو بہت غور سے سنیے گا بیکاوز اس کے اندر بہت اہم باتیں ہیں سب سے پہلے جو عرشت شریف کا کیس سپریم کورٹ میں انہوں نے سنا جی آئی ٹی کے متعلق اور انہوں نے بڑی انٹریسٹنگ خیر خبر تو آپ نے پڑھ لیوں کے لیے کہ انہوں نے بڑی ایک انٹریسٹنگ بات کیا انہوں نے کہا جی آپ کے لیے سب سے بہت ضروری چیز ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ عرشت شریف پاکستان چھوڑ کے کیوں گیا اور جو یہ جی فیکٹ فائننگ رپورٹ ہے ٹیم ہے انہوں نے جو رپورٹ دیے اس میں کچھ ایشیوز ہیں اور ہم اس کو پبلکلی نہیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں میں پہلی بات کو لینا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی عرشت شریف کا پتہ نہیں پاکستان کیوں چھوڑ کے گیا ایک بڑا چھوڑا سا انہوں نے چھوٹکلا بھی چھوڑا جب ان کی عرشت شریف کی جو دوسری بیگم ہیں انہوں نے کہا کہ جی اس میں ریٹائر افسر رکھے انہوں نے کچھ افسروں کا نام لیا ایڈی خواجہ آپ کا نام لیا پولیس کے اور نیفنجل تاریخ خان کا لیا تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ریٹائر ہم نہیں رکھ سکتے اگر یہ جو سبورڈرنیٹس ہیں اس لیے کہ ان کی بیو نے کہا کہ جی یہ تو جن لوگوں کو نامزد کیا ان کے ماتاحت ہیں ان کے خلاف کیسے جاتے ہیں کہ نہیں 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 ماتاحت لوگ بھی بڑے اچھے جا سکتے خیر ایک بات اس کو چھوڑ دیں یہ اتنا صاف اور شفاف کیس ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں نے اس پر بڑا لمبا وی لوگ پھیلے کیا تھا ابھی اس کو تھوڑی سی میں تین باتیں دھراتا ہوں سپریم کورٹ کو سے کہیں کہ جی ایس ایچو جو میمن گورٹ کا ہے نا پولیس ٹیشن ملیر کا محمد اتیق ریمان اس کو بلائیں جو ایس ایس پی ہے ملک عرفان بہادر ملیر اس کو بلائیں اور ان دونوں سے کہیں کہ جی آپ کو کون سے آئی ایس آئی کے تین افسروں نے کہا تھا کہ اس ایس ایس پی میمن گورٹ کو ہمارے لکی سٹار والے دفتر ملے گئے یہ ایک سوال پوچھیں بس بلائیں ان کو اور کہیں کہ جی وہ تو تین افسر ہمارے سامنے حاضر کریں اور ان کو بتائیں جی ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایس ایس پی میمن گورٹ اتیق ریمان کو یہ کہا تھا کہ تم عرش شریف کے اور باقی جو لوگ ہیں ان کے خلاف سیڈیشن کا ایف آئی ایر جمع کرو سمپل بات ہے اتنی لمبی چوڑی باتیں یہ کرو اور بکینیا جاؤ اور فلانا کرو اور ڈماغہ کرو پہلے یہ تو آپ کریں نا یہ تو آپ کے سامنے ریپورٹ میں ہے آپ نے سو موٹو لیا ہوئے ہیں آپ ان کو انویسٹیکیشن کرنے تھے آپ کہیں جی ہم اپنی ایک یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے میمن گورٹ کا ایس ایچو کہتا ہے مجھے بلائیا گیا اس ایس بی نے اس نے کہا کہ لکی سٹار کے قریب آئی ایس ای کے دفتر میں آؤ وہاں تین آئی ایس ای کے دفتر میں آئی ایس ای کے افسروں نے مجھے کہا کہ جی یہ ایف آئی ایر درج کے بعد ناؤ اگست کو چانڈیو غلام ارزا چانڈیو وہ کہتا ہے کہ جی اس کے خلاف سیڈیشن کا کیس ریجسٹر کرو شہباز گل کے ساتھ کے خلاف اور اس کے بعد عرشت جی ناؤ تاریخ کو سیکرٹری انٹیریئر یوسف امید خوکر ایک خط جاری کرتا ہے کہ جی ان سب کے خلاف سیڈیشن کے کیسز کرو یہ اوپن ان شٹ کیس ہے سپریم کورٹ پانچ سرکار ان کو بلائیں ان چار لوگوں کو ایس ایس بی کو بلائیں ایس ایچ او کو بلائیں چانڈیو کو بلائیں اور یوسف امید خوکر کو بلائیں اور جب پوچھے بھائی تمہیں کس نے کہا تھا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کو کس نے بھیجا اس ملک سے کس نے فورس کیا اس کو ملک سے جانے سے اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے اپنی پریس کانفرنس دنیا کے سامنے کی اور کہا جی اس کے اوپر کوئی پریشن نہیں تھا اس کو کہیں سے خطرہ نہیں تھا اس کے خلاف کچھ نہیں تھا وہ تو بیسی چلا گیا آپ سوچیں اور جب آگے چلتا ہے تو یہ سلیم عبداللہ جو سی اے ڈی کا افسر ہے اس سے بھی ذرا بات کر لیں مشکل ہوگی اگر کروا سکتے ہیں کر لے کہ بھائی تجھے کس نے کہا کہ تو عرشت شریف کو جا کے کہہ کہ یار ادھر سے چلے جاؤ اٹھاریز گھنٹے ہیں ورنہ تمہیں ہمیں ڈیپورٹ کرنا پڑے گا پاکستان اور ایسے ملک میں جانا جہاں تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو وان کر رہا تھا ابلیکلی کہ یہاں تمہیں خطرہ ہے تمہاری جان کا اور فیصل وارڈا صاحب کو بلائیں نا جناب سپریم کورٹ صاحب سوہ موٹو صاحب بلائیں اس سے پوچھیں اور تو نے جو یہ ستائیس اکتوبر کو بڑی دوندار تقریر کی تھی اپنا فون لے رہایا تھا فرنزک کرا لیں آج تک اس نے سات سوالوں جو اس کو دیئے یہ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اس کا جواب نہیں دیا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے سر میلورڈز اوپن اینڈ شٹ کیس ہے میرے جیسے چھاپا مار بسریہ آپ کو کہہ رہے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے آپ لوگ اندھے گھونگے بے رہے ہیں اور یہ کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے نا اگر کچھ نہ کچھ اور ہمیں بتائے گی یہ ضرور بتائے گی کہ جنرل عاصم منیر صاحب اب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں کہ آپ کس طرف بیٹھے ہیں آپ یہ باجوا کی باقیات بچانے کے لیے بیٹھے ہیں یا آپ پاکستان اور افواج پاکستان کو بچانے کے لیے بیٹھے ہیں یہ یہ انویسٹیگیشن ہمیں یہ بتائے گی اور میں ایک اور بات پہ اتنا حیران ہوں عمر شاہد حامد اتنا قابل افسر ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل آئی بی کا اس ریپورٹ اس نے بنائی ہے میں نہیں لگتا ڈاکٹر اثر کا کوئی کام ہوگا اس میں یہ جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کی ریپورٹ ہے آپ نے اس کو انویسٹیگیشن ٹیم میں کیوں نہیں رکھا یہ عجیب ایک احمقانہ ریزن دیا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ ٹیم میں ہو سکتا ہے وہ انویسٹیگیشن ہی نہیں ہو سکتا ہے اس سے بڑی اب خانہ چیز میں مجھے سمجھ نہیں آئی ساری انٹلیکچول لیگسی اسٹری اس پوری انویسٹیگیشن کے ان دو بندوں کے پاس ہے اٹھتیس دن انہوں نے لگائے پانچ سو بانوے پیج کی ریپورٹ لکھی ہزاروں لوگوں سے جا کے ہزاروں تو نہیں سیکڑوں لوگوں سے ملے ہزاروں تصویریں لیں دکھائیں پوسٹ مارٹوں کی ریپورٹ ہی تھی ان کو آپ نے رکھا ہی نہیں نئی نویلی دولنے آپ لے آئے جی ای ٹی کے اندر یہ کور آپ ہے اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس سے ہمیں جنرل آسنگ منیر کا پتہ چلے گا جل صاحب کہ آپ وہ کہاں ٹھہرے اور اسی سے جڑی بھی دوسری بات ہے عمران کی پریس کانفرنس اس کو ہلکہ نہ لیں عمران کی پریس کانفرنس کو سمپل سمپل باتیں ہی وہ کہہ جائے تھی تین شوٹر تھے سب پتہ ہے ایک نیچے تھا ایک اوپر تھا ایک سائیڈ پہ تھا ویڈیوز چند گھنٹوں میں ریلیز ہو گئیں اور کنوں نے بنائی پولیس ٹوالوں نے بنائی کس نے بنائی کاؤنٹر ٹیوریزم ڈیپارٹمنٹ فیڈرل اس نے بنائی کون کون ملوث ہے اور ریفیوز کر رہا ہے انویسٹیکیشن کو ہیلپ کرنے آر پیو آر پیو صاحب کون ہے آر پیو ہیں جی گجرات کے محمد اختر عباسہ یہ پہلے آر پیو آہ گجرات والا اپوائنٹ ہو رہے تھے ان کو نہیں کیا یہ ابھی آر پیو گجرات اپوائنٹ ہوئے ہیں پچیس ستمبر کو جب یہ پہلی دفعہ گرارٹ ڈیویجن بنی ہے دوسرا کون سب سے بڑا اس میں جو کردار ہے مجرم ڈی پیو گجرات سید غزلفر علی شاہ یہ بھی شاہ ہے ماشاءاللہ یہ بارہ اگست کو ہیں دونوں بندے پرویز علائی کے خاص الخاص آدمی ہے اب آپ یہ دیکھیں پرویز علائی کے خاص الخاص ہیں یہ دونوں بندے ان دونوں بندوں نے ریفیوز کیا ہے جائیٹی سے کرنے کے لیے ان دونوں یہ دونوں بندے ملوث ہیں ویڈیوز بنانے میں اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ جنہوں نے ویڈیو بھی بنائی ریلیز بھی کی دوسری والی اور ریفیوز بھی کر دیا انویسٹیکیشن کے ساتھ میں اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہوں عمران تو نام نہیں لے رہا اس کو لینا بھی نہیں چاہیے میں نام لیتا ہوں یہ ڈریکٹ آرڈر تھا اس ہٹ کا جنرل باجوا سے یہ میں آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں اور یہ میں کنفارنڈ کہہ رہا ہوں یہ ان لوگوں میں اتنی جرت کہ وہ پنجاب حکومت کے اندر ماتحت رہتے ہوئے یہ دو پلیس افسر یہ اس طرح کی اکڑخانی کریں اور ادھر سے پرویز لائی کے اس کو آنکھ نہ مالی ہو کبھی آپ سوچ سکتے اتنی دلیری پلیس کے افسر میں پاکستانی ہوں گے بڑے دلیر یہ دو دلیر نہیں ہے یہ پرویز لائی کے بندے ہیں یہ فوجی آئی ایس آئی کے کنٹرول میں ہیں انہوں نے کوئی دلیری کاؤنٹر ڈائر ریزم ڈپارٹمنٹ ٹوٹل فوج کے اندر ہے رانہ صلوانہ جو کہ مل کے آئی ایس آئی کے ساتھ مل کے کام کر جنرل باجوا کا حکم ہے جی عمران کی اسیسنیشن جنرل باجوا کا حکم ہے ارشت کی اسیسنیشن پلیننگ کس نے کی ہے دونوں کی ندیم انجوم رانہ سلام اللہ میجر جنرل فیصل نصیر نواز شریف مریم صفدر شباز شریف اور برگیڈر فہیم رضا اسلامباد میں اور دوسرا جو ہے رشت نصیر لاوروالا عرشت اس کی عمران کی اسیسنیشن یہ ہیں جی آپ کو کئی اور دیکھنے کی ضرورتیں آپ یہاں فوکس کریں اور یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کرنا وہ انہوں نے نا ایک اور لچ دال دی اس میں کہ ہم جی کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن کیا ہے یار یہ بلیک اینڈ وائٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے آئی ایس آئی انوارڈ ہے آئی ایس آئی کے ترو یہ ایکسیکیوٹ ہوئے ہیں عرشت کا قتل آئی ایس آئی نے کروایا ہے عمران کے خلاف اسیسنیشن آئی ایس آئی یہ کرائی ہے ساری فنگر پرنٹس اس پہ جنرل باجوا کی ہیں جس نے حکم دیا ہے ساری فنگر پرنٹس اس پہ جنرل ندیم انجم میجر جنرل فیصل نصیر برگڑے فہیم رضا اور برگڑے راشن نصیر کی ہیں آپ کو کیا اپنے انویسٹیکیشن کرنی ہے جنرل عاصم صاحب آپ سے مخاتم ہوں کہ آپ یہ عرشت شریف کے کیس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں اور اس کی انویسٹیکیشن کہا جاتی ہے اور عمران کی اسیسنیشن کی انویسٹیکیشن کہا جاتی ہے ہمیں تو پتہ ہے کون ہیں ابھی دیکھنا ہے کہ انویسٹیکیشن والے بھی پروو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اوپن ان شٹ کیس ہے میں نے آپ کو پچھلے دن بھی کہا تھا عمر شاہد آمد کو بلائیں ڈاکٹر اثر کو بلائیں ان سے ون آن آن کریں وہ تین افسروں کو بلوائیں سب سامنے اس ایک اور چیز مجل بہت جو کہ عمران بار بار کہا نہیں لیکن میں کہتا ہوں پاکستان دونوں یہ جو عرشت کی اسیسنیشن اور عمران کی جو کہ آزم سواتی کی ٹورچر شباز گل کی ٹورچر اور باقی جو صافیوں کے ساتھ اور پتہ نہیں اور کتے لوگ کہ پاکستان ایک ملٹری پولیس سٹیٹ بن رہا ہے اور کافی حد تک بن چکا ہے پکا بھی پورا نہیں ہے برما کی طرح یا ایجپٹ کی طرح یا جیسے عراق تھا لیکن بن رہا ہے اور آدھی ہانڈی پک چکی ہے جو کہ باجوہ نے نو اپریل کے بعد شروع کیا تھا بن پک تو پیچھے سے بہت آتا میں نظر نہیں آرہا اب تو نظر آ گیا سب لوگ ننگے ہو گئے کیا ہوتا ہے پولیس سٹیٹ میں اس کی سمپل سی آپ کو ایک ڈیفینیشن پڑھ کے سنا ہوں فوجی یا پولیس سٹیٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر فوج یا پولیس اور ان کی خاص طور پر ان کی خفیہ ایجنسیز جیسے کہ ہمارے ملک میں آئی ایس آئی ہے ایم آئی آئی بھی ہے اپنی طاقت اور اپنے ریسورسز کو استعمال کرتی ہے کہ اس ملک پر سیاسی اور انتظامی کنٹرول حاصل کر لیں جس طرح کہ آپ ابھی دیکھ رہے کہ پاکستان میں فوج نے آئی ایس آئی نے پورا سیاسی اور انتظامی کنٹرول قبضہ کر لیا ہے اس لیے کہ اس پروونس میں جس میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اس لیے کہ اس کا چیف منسٹر ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملا میں اس کنٹرول کے یہ ڈیفنیشن دے رہا ہوں اس کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے مزید مضبوط کرنے کے لیے فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی ہر قسم کے خربے استعمال کرتی ہے قانونی غیر قانونی آئینی غیر آئینی جیسے کہ ڈرانا دھمکانا غیر قانونی قید کرنا اغواہ کرنا جسمانی تشدد کرنا تورچر کرنا بلیک ملک کرنا قتل کرنا لوگوں کے خاندانوں کے اوپر ظلم کرنا یہ ایک پولیس سٹیٹ کی ملٹی سٹیٹ کی ڈیفنیشن ہے اور اس سب سے وہ پوری سوسائٹی میں ایک خوف ایک غیر یقینی کی فضاء پھیلا دیتے ہیں کہ کوئی بھی ان لوگوں کے خلاف کوئی بات نہ کرے اور اگر کوئی بولے تو اس کو پکڑ لو اس کو ڈراؤ اس کو دھمکاؤ اس کو ٹورچر کرو اس کو قید کرو اس کو قتل کرو اس کو پورے پاکستان میں پھیراؤ آزم سباتی کی طرح ایک مہینہ قید رکھو اس بیل نہ ایکسپٹ کرو یا کچھ وہ تو قتل مطل تو کر دے یا اگر کچھ نہیں رہا تو اس کو ملک دشمن قرار کر دو جیسے مجھے کیا میرے خلاف اس قسم کی عجیب گندے بہتان لگائے گئے میرے اور عادل راجہ کے خلاف اور ہمارے خلاف تومتیں لگاتے ہیں اور یہ مہین چلاتے ہیں کہ یہ لوگ چونکہ ہماری باتیں لوگ سن رہے ہیں اور ہماری باتوں کو اثر ہو رہا ہے پاکستانی سوسائٹی میں فوج کے اندر آفیسرز میں جوانوں میں تو یہ کہتے ہیں یا ان کی بات ہے ان کو گندہ کر دو میرا اتنا سٹرلنگ کیریئر ہے میں اپنے کورس کا اکیڈمی ایسیو چار دفعہ میں نے استیفہ دیا میری یونٹ والوں سے پوچھ لیں پندرہ مجھا سارے افسر سینر افسر مجھے جانتے ہیں مجھے جنرل عزیز جانتے ہیں فور سٹار مجھے دو تین سال پہلے ملے جتنے بڑے بڑے رنیل ہیں ان سے پوچھے جا کے کہ اہدر مہدی کون ہے اہدر مہدی اگر ایسا ہوتا تو جنرل باجوہ مجھے ملتا اگر میرا ریکارڈ ہی ہوتا اور مجھے فور سٹار ملے ہیں اور مجھے تھری سٹار ملے ہیں اور مروم جنرل سرفراز میری اتنی حضرت کرتا تھا کہتے سر میں نے آپ سے جیسے زبردست محبت بے وطن نہیں دیکھا پوچھ لیں جا کے ان سے تو یہ ہے پولیس ٹیٹ ہم بن گئے جنرل عاصم آرمی ہائی کمانڈ افواج پاکستان میں یہ آپ سے ڈریکٹ مخاطب کر رہا ہوں یہ سوال ہے آپ کے آپ نے اوتھ لیا ہے کہ ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے اور ہم نے اس ملک کو تباہی اور مربادی سے بچانا ہے ہم نے اس ملک میں سیاسی مداخلت نہیں کرنی مجھے آپ یہ بتائیں جنرل عاصم صاحب آپ کی ہائی کمانڈ کے ساتھ فوج سے کہ آپ کیا سمتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں جو جنرل باجوہ اپنی غداری کے ساتھ پاکستان کو ایک فیسسٹ پولیس ٹیٹ بنایا ہے یہ پاکستان پاکستان کے مفاد میں ہے جو سا سوال جنرل عاصم صاحب کیا یہ جو ملک کے اوپر یہ لوٹر اور یہ پلنڈر اور یہ کرمینل یہ مرڈر یہ نواز شباز فضل الرحمن راول اللہ سلام اللہ ان کو مسلط رکھنا ان کو پہلے تو لانا اس کے کو تقویت دینا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے مجھے یہ بتائیں جنرل عاصم صاحب کہ یہ جتنے واسٹ مجورٹی او پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنا ازارے رائے نو اپریل کے بعد متواتر بات کیا ہے ڈیمونسٹریشنز کے ساتھ الیکشنز میں پروینشل کے نیشنل میں لوکل باڈیز کے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے ہماری رائے مانی جائیں وہ پگن ہیں وہ بےوقوف ہیں وہ غلط ہے مجھے یہ بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ملک پاکستان جو معیشت تباہ ہو چکی ہے اور بالکل ڈیزاسٹر پہ ہے اس کی بالکل برنگ پہ ہے کونے پہ ہے اس کو آپ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے اغواہ کر کے قید کر کے ٹورچر کر کے قتل کر کے آپ اس ملک کو سنبھالا دے سکتے ہیں اور اس ملک کو آپ معیشت بڑا سکتے ہیں طاقتور کر سکتے ہیں اور اس ملک کو ایک بڑی زبردست مملکت بنا سکتے ہیں اس قسم کی فور سے اور جو سب سے طاقتور پولٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ اقتدار سے باہر رکھ سکتے ہیں اور سب سے پاپرل ریڈر کو اقتدار باہر رکھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کر سکتے ہیں بہت بڑی آپ کے بھول ہے آپ انیس سو ایک ہاتر بھول گئے ہیں آپ بھول گئے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے مجھے یہ سوال ہے عاصف صاحب آپ سے کہ کیا آپ جنرل باجوہ کی غداری اور اس کا جو طور طریقہ ہے اور اس نے جو نیشنل سیکیورٹی کو کمپرمائز کیا ہے اور اس نے جو یہ چو رچک کے لٹیروں کو لا کے بٹھایا ہے اور اس کا جو دوسرا کارندہ جنرل عدیم انجم جو اس نے اس کو سب کو یہ ایکسیکیوٹ کیا ہے یہ آپ اس کو چلاتے رہے گے یا آپ کورس کریکٹ کریں گے مجھے بتائیں جنرل عاصم صاحب کیا آپ اور آپ کی ہائی کمانڈ اور آپ کی فوج اس جلتی ہوئی آگ میں اور تیل ڈالیں گے پٹرول پھیکیں گے کہ آگ بڑھے اور جو ہماری پوری پاکستان ہیں لوگ ہیں ہمارے افسر ہیں جوان میں ہیں جن کے دل میں اتنا دکھ اور رنج ہے جو اس وقت ہو رہا ہے کیا آپ اس کی مرم پٹی کریں گے یا اس 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 آگ کے اندر آپ تیل اور پھیکیں گے کیا آپ جنرل عاصم اور آپ کی ہائی کمانڈ آپ فوج کا مرال جو بلکل گر چکا ہے فوج میں اتنی بڑی تقسیم ہو چکی ہے آپ نے ویٹرنز کی پریس کانفرنسز سنی ہے ویٹرنز اکاسی کرتے ہیں فوج کی سوچ یہ نہ سمجھیں اسے لیکن وہ بول سکتے ہیں چونکہ فوج سے باہر ہوتے ہیں سارے پھر بھی نہیں بہتے ہیں فوج میں وہ ہی ہے آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے باجو اور ندیم انجم کی جو لگائی ہوئی آگ ہے اس میں تیل پھیکنا ہے یا اس کو بجانا ہے آجم صاحب آرمی آئی کمانڈ سمپل سلوشن کیا ہے فیر ان فری الیکشن کرائیں آرمی کا مرال بھی ٹھیک ہوگا ملک کے اوپر مرم پٹی بھی ہوگی اکنومک ریوائیول بھی شروع ہوگا اس کے بغیر اور کچھ نہیں ہو سکتا ابنان کو ایک منٹ کے لیے سائٹ پہ رکھیں چھوڑ دیں اس کو پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ دیں آپ کو اس ملک کا موڈ اس کا غصہ اس کا غم اس کا دکھ آپ دیکھنی رہے آپ کوئی مارس میں مریخ میں رہ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا غم و غصہ ہے آپ یہ میجر چنل فیصل نسیر اور ندیم انجوں کی بریفنگز پہ ریلائے کر رہے ہیں وہی بریفنگز جو باجوا کو دی تھی نو اپریل سے پہلے کہ جی اس کی سات پرسنٹ وہ ہے پپولیریٹی ہے کر لے لوگ بڑے خوش ہوں گے یہ وہی بریفنگ جو یایا کو دی تھی الیکشن سے پہلے کہ جی مجیب نہیں جیتے گا اور جیتنے کے بعد بھی ہم کابو کر لیں گے فورس استعمال کرو یہ وہی اس قسم کی بریفنگ ہے آپ کو موڈ نہیں پتا ملک کا کیا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ اگر آپ یہ کونسیکونسز ڈنائی کریں گے تو کیا ہوگا جنرل آسیم آپ کو جنرل ندیم اور آئی ایس آئی کا ہاتھ نہیں نظر آتا اس پورے گند کے اندر آئی ایس آئی ساری نہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے آپ کو یہ آر پیو اور ڈی پیو گجرات کا کور اپ نظر نہیں آتا آپ کو جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہیں اس کے اندر ایس ایچو گوٹ جو ہے مہمن گوٹ کی وہ بات نہیں سمجھ آئی کہ مجھے تین آئی ایس آئی کے افسروں نے کہا تھے کہ عرشد شریف کے خلاف آئی ایس آئی آپ کو یہ نظر نہیں آرہا آپ کو یہ نظر نہیں آرہا کہ ایک فارمر پرائیم منسٹر اپنی مرضی کی ایف آئی آر اس صبح میں نہیں اڈریس کر سکتا لکھوا سکتا جہاں پر اس کی اپنی پارٹی کی حکومت ہے آپ کو یہ نظر نہیں آرہا کہ ایک منجہ ایف آئی آر آزم سواتی کے خلاف اس کو پورے ملک میں پھرایا ایک ٹویٹ کرنے کے لیے اور وہ بھی اس کے خلاف جو بندہ اب غدار نکلا کرپٹ نکلا کرمنل نکا اپنے نام کی بیستی کی اپنی وردی کی بیستی کی اپنی یونٹ کی بیستی کی اپنے فوج کی بیستی کی اپنے اپنے عوضے کی چیو آرمی سٹاف کی بیستی کی پوری فوج کی بیستی کی پاکستان کی بیستی کی جاظر صاحب آپ نے اوٹ لیا ہے بچانے کے لیے ملک کو آپ نے ریسپانڈ کرنا ہے لوگوں کی امنگوں کو یہ سنامی کو بچانے کے لیے جو کہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پاکستان ہو ڈیموکریٹک پاکستان ہو رول آف لاؤ ہو فری ہو بربریت سے فیسزم سے ملٹری کنٹرول سے ملٹری سٹیٹ نہیں بننے سے ہر عام خاص عام کو وہی مواقع ملے جو سب کے لیے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو فور سے کرش کر کے قابو پا لیں گے جنرل آسیب آپ کو ڈریکٹلی کہہ رہا ہوں یہ میں آپ میں زیادت بات یاد رکھ لیں جنوری ہے پلیز یاد رکھیں there will be no پاکستان there will be no پاکستان آرمی میرے مو میں خاک لیکن i can see the writing on the wall my events کو بہت اچھی طرح پڑتا ہوں یہ نیشن will descend into crisis into conflict into chaos into anarchy and eventually into a breakup یہ جو غریب لوگ ہیں نا سب سے بڑا جو dominant force ہے exploitation کے خلاف وہ بھوک ہے لوگ کہتے ہیں جی پاکستانی قوم میں دھم نہیں ہے باہر نہیں نکلے گی گولیاں نہیں کھائی گی یہ جب بھوک سارے عوام کی چلے ٹھنڈے ہو جائیں گے نا کھانے کے لینے ہوگا پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کس کے پاس ہے اتنی حمد باہر نکلے کے اور کس کے پاس نہیں جنرل آسیم صاحب the ball is in your code by the way اگر آپ مجھے فون کرنا چاہتے ہیں میں اسے ڈریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں میں حاضر ہوں آپ کی ہر بات کا جواب دینے کے تیار ہوں یہ میں آپ کو بتا دوں میں محبِ وطن ہوں میں پاکستان کا ایک ادنا سٹیزن ہوں میں پاکستان کے لیے درد رکھتا ہوں میں پاکستان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں خدارہ پاکستان کو ایک سلکتیوی آگ سے بچائیں جنرل آسیم صاحب آپ سے بھی اجازت لیتا ہوں ناظرین جنرل سننے والے آپ سے بھی اجازت لیتا ہوں اللہ سبحانہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے پیاروں کو بھی پاکستان کو حفظ و مان میں رکھے حقیقی ازادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و مان میں رکھے جنرل آصف آسم منیر کو اللہ تعالی بصیرت دے کہ وہ اس ملک کو بچانے میں کامیاب ہوں جو جو وہ چیزیں کر سکتے لوگ کہتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ یہ فوجی اندر آئے میں نے کہا نہیں گند بھی یہ انہوں نے ہی کیا ہے انہوں نے ہی گند صاف کرنا ہے صرف فیر اور فری الیکشن چاہیے تو اس کے لئے بھی دعا کرتے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات اگلی نشستہ کی جازت دیجئے انشاءاللہ ملقات ہوگی الہی آمین اسلام علیکم خدا حافظ